بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کی فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج قبل ہو کرتے جی شروع اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کیجئے شکریہ میں یونیورسٹی سے آیا تو نماز کے لیے تیار ہو کر اب جانے لگا ہوں مسجد کے طرف مسجد میں نہ توڑا ٹائم پہ جانا پڑتا ہے اگر توڑا بھی لیٹ ہو جائے تو پھر مسجد میں جگہ ہی نہیں ہوتی مطلب پھر لوگ باہر روڈ پر کڑے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے میں توڑا جلدی جاتا ہوں تاکہ مسجد کے اندر ہی نماز پڑتا ہے ایسا نہ ہو کہ پھر باہر روڈ پر کڑا ہونا پڑے گئے ہم نے نماز ادا کیا اور شاید آج میں گھر بھی واپس جاؤں کیونکہ دو دن ہمارا چھنٹی ہے ہفتہ اتوار ہمارا چھنٹی ہوتا ہے تو دو دن یہاں پہ بیٹھ کر کیا کرنا ہے تو خامخواہ آج گھر جانا پڑے گا اور پھر سنڈے کی شام پہ واپس آنا ہوگا کیونکہ دو دن یہاں پہ بیٹھ کے مطلب کوئی اتنا کام ہے ہی نہیں سمسٹر کی پہلی دن ہے تو اتنا کام بھی نہیں ہوا کہ ہم اس کیلئے یہاں پہ ٹہرے اور دو دن تک اس کام کیلئے ٹہرے لیکن اتنا کام نہیں ہے سو اسی وجہ سے ہم جائیں گے واپس گھر اور لیکن اس سے پہلے یہاں پہ کچھ کام ہے منگورہ میں میرا کام بھی نہیں ہے کسی اور کا کام ہے تو وہ کام بھی ساتھ میں کریں گے اور پھر جائیں گے واپس ابھی سب سے پہلے کچھ کپڑے ہیں وہ بیگ میں رکھنے ہیں بس ایک ہی جوڑا ہے کیونکہ ہم یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ پینٹ شٹ پہنتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ میرا دوسرا ولوگ ہے کہ میں وائٹ کپڑوں میں بنا رہا ہوں کیونکہ بس یہ میں نے اسی دن پہنی تھی اور آج پہنی کیونکہ ہم زیادہ تر یہاں پر پینٹ شٹ پہنتے ہیں تو اسی وجہ سے کپڑے جو ہے زیادہ تر ہم یوز نہیں کرتے تو بس ایک ہی جوڑا روم سے ہم نہیں کھل گئی بلوز جو کہ وہ ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ یہاں پر موسم بلکل چینج ہو چکا ہے زیادہ گرمی تو نہیں ہے لیکن منا بلوز نہیں پہن سکتا روم میں کچھ چیز بھول گیا ہوتا ہے اس کیلئے واپس جانا پڑے گا اچھا ہے کہ میں یہ ہوتل میں تھا اگر گاڑی میں بیٹھا ہوتا تو پھر بہت زیادہ مطلب وہ چیز میں بھول چکا ہوتا لیکن ہوتل میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا تو اچانک سے یاد آیا کہ وہ چیز میں روم میں ہی بھول گیا ہوتا ہے تو ابھی اس کیلئے جا رہا ہوا بس روم تک جس چیز کے لئے میں واپس آیا نا تو وہ میں نے بیگ میں رکھا تھا اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں نے سوچا کہ وہ میں روم میں بھول گیا لیکن جب صبح میں اٹھ گیا تو سب سے پہلے وہ چیز میں نے بیگ میں رکھا تھا تو ابھی یاد آیا کہ ہاں میں نے تو وہ بیگ میں رکھا تھا تو اتنی راستہ میں نے بس ایسی ہی کٹا تو اب چلتے ہیں یہاں سے ڈائریک آرٹا آرٹا سے پلین کچھ میں بیٹھ کر ڈائریک مدین دو گھنٹوں میں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ یہاں پر موسم بلکل گرم ہو چکا ہے بلکل تو نہیں لیکن کم سے کم وہ بلوز والا زمانہ گیا کہ بندے نے اتنا بڑا بلوز پہنہ ہوا ہے اور گھوم رہا ہے تو ماشاءاللہ موسم گرم ہو چکا ہے اس کے بعد ہر روز جو ہے گرمی بڑھتے جائے گی یہاں وچی چوک سے ڈائریک گاڑیاں جاتے ہیں لیکن وہ ہر جگہ رکھتے ہیں تو ہم یہاں سے ابھی جاتے ہیں جو مین آڈا ہی من دو آرہ وہاں تک کیوں کہ وہاں بڑھتے ہیں ہر گاڑی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ڈائریک رکھتے ہیں مدین مطبہ ہر جگہ نہیں رکھتے ہیں اسی وجہ سے یہ رہی مین آڈا درستاً مرے گاڑی بڑھتے ہیں جو مینٹ باس دوری ملے گاڑی بڑھتے ہیں کیونکہ مرے گاڑی بڑھتے ہیں مرے گاڑی بڑھتے ہیں موسیقی 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 ہم مدین تک پہنچ گئے اور ابھی آیا ہو ہوسپیٹل میں فرینڈ کا کچھ کام ہے تو وہ کریں گے اور کیونکہ میں اندر نہیں جا سکتا وہ گیا ہے ان کا کچھ کام ہے اور میں بہت زیادہ تھک گئے اور جب بھی میں کوئی سفر کر تو اس کے بعد میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوتی اسی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکتا سو الحمدللہ گاؤ تک پہنچ گیا اور ابھی نماز پڑھیں گے کیونکہ یہ شام ہو چکے بس شام کی نماز ہونے پڑھیں گے ابھی رات کے دس بچی ہے اور ابھی اس کے بعد میں ولوگ بھی ایڈیٹ کروں گا یہ والی ولوگ جو ہے یہ کھلائے گی اور کوئی کام تو ہے ہی نہیں سو خیر آج کب لوگ یہی پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ